جمہو کشمیر کے پورو اپ مکھے منتری مزفر حسین بیگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پردان منتری نریندر موڈی کی سپیچ سن رہے تھے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پریوارواد تیو سو ستر ان سب چیزوں کو لے کر بات کی وکاس کو لے کر بات کی دیکھیں یہ جو کیومنکیشن کا آٹھ ہے دنیا میں شاید ہی کوئی آدمی ہوگا کوئی لیڈر ہوگا جس کو لوگوں سے کیومنکیشن کرنے کا یہ آٹھ جو ہے اتنا بلد ہوگا جتا ہے اسی لئے تو یہ اوبر ہے دنیا میں سارا دیش اوبر رہا ہے آپ نے خود سن لیا انہیں کہ کتنے برس کے بعد ہم پانچے نمبر پر آپ تینیوے نمبر پر پھر دو چار پانچ سال کے بعد پہلے نمبر پر بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تین سو ستر کی وجہ سے کیا ہوا اور جب ہٹایا گیا تو کیا بچ ہوا تین سو ستر کا انہوں نے اس لحاظ سے نہیں کہا کہ یہ کسی کو کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے نہیں کہا انہوں نے سپریم کورٹ کے پاس بھیجا کیس سپریم کورٹ کے ہنگ میں فیصل پریوار واد کی بھی بات کی گئی وہ تو آپ جانتے ہیں نا پریوار کورٹ تو صاف طور پر آپ یہاں مظفر بیگ صاحب بیگ صاحب ایک آخری سوال ایک آخری سوال کیا آپ آنے والے دنوں میں بی جے پی جوائنگ کریں گے ارے بھائی یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے ہم بھوڈی صاحب کا اپنے لیڈر بانتے ہیں چاہے آپ انڈیپیڈنٹ ہو یا آپ بی جی پی کے ساتھ ہوں رسس کے ساتھ ہوں جس کیسے کے بھی ساتھ ہوں آپ ان کی پالیسیز کے ساتھ ہیں بھوڈی صاحب کوئی ذاتی کوئی رشتہ نہیں ہے یہ ان کی جو سارے دیش میں جو ترقی ہو رہی ہے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جوڑے ہیں آپ یہاں پہ مظفر حسین بیگ کو سن رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پردان منتری نرینڈر مہد یہاں پہ پہنچے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیامرہ پرسن اندیب شرمہ کے ساتھ